بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عمر ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں خدا کی قسم مجھے تمہارے بارے میں فقر فاقہ اور غریبی کا خطرہ نہیں ہے بلکہ ڈر اس بات کا ہے کہ دنیا تم پر اس طرح پھیلا دی جائے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر پھیلائی گئی پھر تم ایک دوسرے پر اس کے بارے میں لالچ کرنے لگو جس طرح پہلی امتوں نے لالچ کی پھر وہ تم کو بھی اسی طرح ہلاک کر ڈالے جس نے اس نے پہلوں کو جس طریقے سے ہلاک کر دیا یہ حدیث شریف حضور پاک علیہ الصلاة والسلام نے اس وقت ارشاد فرمائی تھی جب حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بحرین جا کر وہاں سے جزیہ کا مال لے کر واپس آئے اور انصار کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے فجر کی نماز حضور کے ساتھ پڑھی جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو یہ صحابہ آپ کے سامنے آئے آپ نے مسکرہ کر فرمایا شاید تم کو ابو عبیدہ کے آنے کی خبر ملی ہوگی اور یہ کہ وہ مال لے کر آئے ہیں اس لیے تم یہاں صبح صبح آگئے ہو صحابہ نے عرض کیا کہ جی ہاں اس پر آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ خدا کی قسم مجھے تمہارے اوپر فقر و فاقع کا خطرہ نہیں بلکہ اس بات کا خطرہ اور ڈر ہے کہ تم پر دنیا اس طرح کشادہ کر دی جائے جیسے تم سے پہلی امتوں پر کشادہ کر دی گئی تھی پھر تم ایک دوسرے پر اس کے بارے میں لالچ کرنے لگو جس طرح ان لوگوں نے لالچ کی تھی اور وہ تم کو بھی ہلاک کر دے جس طرح اس دنیا نے ان کو ہلاک کر دیا تھا اس حدیث شریف سے چند باتیں معلوم ہوئیں ایک تو یہ کہ مسلمانوں پر فقر و فاقع غریبی کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس سے گھبرایا اور ڈر آ جائے کیونکہ اس سے عموماً اور زیادہ سے زیادہ صرف دنیاوی نقصان ہوتا ہے اور اس کے مقابلے میں مال و دولت کا فتنہ ایسا خطرناک فتنہ ہے جس سے دینی اخروی دونوں نقصان ہوتے ہیں آج جدید تعلیم یافتہ طبقہ جو مسلمانوں کی زلط و رسوائی کا رونا روتا ہے وہ عام طور پر اپنے سروے میں یہی کہتا ہے کہ مسلمانوں کو مال و دولت جمع کرنا اور فقر و فاقع سے نکلنا چاہیے تاکہ عالمی برادری میں ان کا مقام بنے اور وہ زلط سے نکل سکیں گویا ساری بیماری کا ان کے پاس یہی علاج ہے کہ مسلمان مال جمع کر لیں اور اسی لیے یہ لوگ علماء کو مشورہ دیتے آئے ہیں کہ سوت کو حلال کرو تو ساری زلط و پستی اور پریشانی کا علاج ہو جائے استغفراللہ اس حدیث نے ان لوگوں کے نظریے کا غلط ہونا واضح کر دیا کہ فقر و فاقع کوئی ایسی چیز نہیں جو مسلمانوں کی پرواز میں کوتاہی کا سبب و ذریعہ بنے اور اس سے گھبرایا جائے بلکہ اس حدیث نے اس کو بھی واضح کر دیا کہ جس چیز سے مسلمان کو گھبرانا اور ڈرنا ہے وہ دراصل مال و دولت اور دنیا ہے دوسری یہ بات ثابت ہوئی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا کہ تم دنیا کی لالچ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگو جیسے پچھلے لوگوں نے کیا تھا معلوم ہوا کہ دنیاوی مال و دولت میں ریس ترقی اللہ کے نبی کو پسند نہیں تھی ضرورت کے برابر کما کر کھا لیا پی لیا استعمال کر لیا تو درست ہے مگر اس کی فکر میں لگ جانا اور اس میں ایک دوسرے پر ریس اور تقابل کرنا یہ بالکل پسندیدہ نہیں بلکہ خطرات و خدشات کا محل ہے حضور نے یہ بھی فرمایا کہ تم بھی پچھلے لوگوں کی طرز میں ریس کرو تو وہ تم کو ہلاک کر دے گی یعنی دنیا ہلاک کر دے گی جیسے پچھلے لوگوں کو اس نے ہلاکت میں ڈال دیا تھا معلوم ہوا کہ دنیا کے پیچھے پڑھنا ہلاکت سے خالی نہیں یا کم از کم اس کے خطرے سے خالی نہیں کیوں کہ حرص اور لالچ انسان کو حرام و حلال کی تمیز سے محروم کر دیتی ہے اور حق و ناحق اچھے برے کی پہچان سے انسان محروم ہو جاتا ہے آخر کار دین و ایمان کے کھو بیٹھنے کا ذریعہ بنتا ہے جس کی وجہ سے ہلاکت ظاہری ہے اس جگہ ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم مال و دولت کے بارے میں اسلام کا نظریہ کیا ہے اسے معلوم کریں اسلام یہ نہیں کہتا کہ مال و دولت بزات خود کوئی بری چیز ہے اور اس سے ہر صورت میں اور ہر حال میں دور رہنا چاہیے بلکہ اسلام میں اس کی مضمت دراصل تین لحاظ سے ہے ایک اس کو غلط طریقے سے حاصل کرنے اور حلال و حرام کی تمیز نہ کرنے کے لحاظ سے ہے اور دوسرا اس کے غلط استعمال اور نامناسب اور ناجائز کاموں میں استعمال کے بنا پر ہے اور تیسرا اس کے ذریعے اللہ اور بندوں کے حقوق ادا نہ کرنے کے اعتبار سے ہے اور چونکہ عموماً دنیا کے حاصل کرنے کے راستے میں بھی اور اس کے استعمال کے راستے میں بھی لوگ غلط و ناجائز طریقوں اور صورتوں کو روح بکار لاتے ہیں اور اللہ اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں بھی غفلت برتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ مال و دولت اللہ تعالیٰ سے دوری کا سبب بن جاتی ہے اس لئے شریعت نے اس کی برائی بیان کی ہے اور اگر یہ مال و دولت اللہ سے قریب کرنے کا اور دین سے جڑنے کا آخرت کی ترقی کا اور دین کو بلند کرنے کا ذریعہ اور سبب بن جائے تو اسلام ایسے مال کو اچھا اور عمدہ قرار دیتا ہے اور اس کی تین صورتیں ہیں ایک تو یہ کہ اس کے حاصل کرنے میں اللہ کے قانون کے مطابق حلال و حرام کا لحاظ رکھا جائے دوسرا یہ کہ اس کے استعمال میں اللہ کی شریعت کا پاس اور لحاظ کیا جائے اس کو جائز اور صحیح جگہ پر خرچ کیا جائے اور تیسرا اس میں اللہ نے اپنے اور اپنے مخلوق کے جو حقوق رکھے ہیں انہیں ادا کیا جائے چنانچہ ایک حدیث میں آیا ہے حضرت عمر بن عاز کو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم المال الصالح للرجول الصالح نیک آدمی کے لیے اچھا مال اچھی چیز ہے اس میں اچھے مال سے مراد حلال مال ہے جس کو حلال و جائز ذریعوں سے حاصل کیا گیا ہو اور نیک آدمی سے مراد وہ ہے جو شریعت کے مطابق چلتا ہو حاصل یہ ہے کہ نیک آدمی جو اللہ کے قانون کے مطابق زندگی گزارتا اور حلال و حرام کی تمیز کرتا اور مال کو اس کے صحیح جگہ پر اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرتا ہو اس کے لیے حلال مال بڑی اچھی چیز ہے کیونکہ اس سے وہ آدمی اللہ کی خوشنودی حاصل کرتا اور اپنی آخرت بناتا ہے ایک حدیث میں حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ یہ مال بڑا لذیذ ہے جو شخص اس کو اس کے حق کے ساتھ حاصل کرے گا اور اس کے حق میں خرچ کرے گا اس کے لیے یہ بہترین مددگار ہوگا اور جو اس کو اس کے حق کے بغیر لے گا اس کی مثال ایسی ہے جیسے وہ آدمی جو کھاتا تو ہے مگر اس کا پیٹ ہی نہیں بھرتا مال کو حق کے ساتھ لینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جائز طریقے سے حاصل کرے اور حق میں خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جائز جگہ پر خرچ کرے جو ایسا کرے گا اس کے حق میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ مال اس کے لیے بہترین مددگار ہے مددگار کیسے اس طرح کے اس مال سے وہ اللہ کی خوشی اور آخرت کی نعمتیں حاصل کر سکتا ہے اور اس میں جو بغیر حق کے مال لینے کا ذکر آیا اس کا مطلب یہ ہے کہ حلال و حرام کا لحاظ کیے بغیر مال حاصل کرے جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کے وارے میں فرمایا ان کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا وہ مال و دولت کی محبت میں گریفتار اس کے نشے میں مست و سرشار اللہ رسول کے احکام اور آخرت کی نعمتوں کو بھول جاتے ہیں اور صرف دنیا کمانے اور اس کو کھانے میں لگ جاتے ہیں اور کبھی ان کا پیٹ بھرتا ہی نہیں اس طرح یہ محروم رہ جاتے ہیں مطلب اسلام میں مال کی برائی یا تو اس کے حاصل کرنے میں ناجائز طریقوں کو اپنانے کی وجہ سے ہے یا اس کے غلط جگہوں پر خرچ کرنے کی بنا پر ہے یا اللہ اور بندوں کے حقوق ادا نہ کرنے کی وجہ سے ہے اس لیے جو شخص ان تینوں باتوں کی ریائت کرتے ہوئے مال حاصل کرے اور اس کو خرچ کرے تو مال اس کے حق میں ایک بہترین چیز ہے اور جو ایسا کرے اس کے خلاف کرے اور ایسا نہ کرے تو اس کے حق میں ایک بہترین چیز ہے اللہ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے وصل اللہ علیہ النبی کریم اگر ہمارے ویڈیوز آپ کو پسند آ رہے ہیں تو لائک کمنٹ اور شیئر کریں اور مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دعوت میڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں